نمشکار میں جتیندر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں The Big Why Show جہاں ہم پاتھ کریں گے آپ سے راجستان میں لوگ سبا کی 25 سیٹوں کے بارے میں کیا سمی کرن رہیں گے کس کا پلڑا کتنا بھاری تمام طرح کے نیوز چینلز نیوز ایجنسیز اپنے ایگزٹ پولز دکھا رہے ہیں کہیں پر چار سو پار کے دعویش سچ ہو رہے ہیں کہیں پر کچھ چینلز انڈیا گڑبندن کی سرکار بنا رہے ہیں راجستان کی ہم بات کریں تمام طرح کے ایجنسیز پولز میں تمام چینلز بھارتی جنتہ پارٹی کو 22 سیٹیں 18 سیٹیں 23 سیٹیں 19 سیٹیں 20 سیٹیں اور انڈیا گڑبندن کو 6 5 4 انہ کو ایک یا دو سیٹیں اس طرح کی سیٹیں دے رہے ہیں ہم ان سبی سے اتر اپنے سوائم کے سمی کرنوں کو آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے ہمارے راجستان چناؤ کے دوران کی لگ بگ 15000 کلومیٹر کی چناؤی یاترہ کی پارے میں کس طرح کے رنگ رہے اس چناؤ کے گلی ہو گاؤں ہو سڑک شہر چورائے تمام طرح کی جگہ سے ہم نے جو جنتہ سے جانا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے کہ کون کہاں پر جیت رہا ہے سب سے پہلے ہم 25 سیٹوں میں سے بات کریں بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے جدعوے ہو رہے ہیں 20 سیٹوں کے ان میں کہاں پر BJP بڑت میں ہیں کون سی سٹراؤنگ ہولڈ سیٹیں ہیں جہاں BJP کا ہارنا سمبھو نہیں اور وہ جیت رہی ہے ہم بات کریں سب سے پہلی ایسے سیٹ اس میں جھالاوار بارہ ہیں جہاں دس بار دسوی بار لگاتار BJP بڑت میں ہیں پہلے یہ جھالاوار کونسٹیٹوینسی ہوا کرتی تھی 2004 میں ڈیلمینیشن کے بعد جھالاوار بارہ ایجسٹینسی میں آئی اس پر لگاتار وصندرہ راجے اور ان کی بیٹے دششن سنگھ سانسد رہے لگاتار ان کا مارجن بڑھا اس بار بھی پورو مکھی منتری وصندرہ راجے ماتر جھالاوار بارہ میں دیکھی چنوہ پرچار ان کا ایجنڈا تھا اپنے بیٹے کا مارجن بڑھانا اور پھر سے بھارتی جنتا پارٹی دس سوی بار جھالاوار بارہ پر جیت درج کر رہی ہے راج سمن سیٹ ایک ایسی سیٹ میوار کے انچل کی تمام سیٹیں لگ بگم دیکھیں تو بھارتی جنتا پارٹی کے لیے سیف سیٹیں مانے جاری تھی حالانکہ اس بار سبھی نیتاؤں کو جیتوڑ مہنت کرنی پڑی چاہے سی پی جوشی پردیشہ دھیکش ہو چاہے اوم بیڑا ہو اپنے لوگ سبا نیرواشن چھیتر سے باہر پرچار کے لیے نہیں نکل پائے اس کا کارن تھا کانگریس کے کڑے مقابلے والے کینڈیڈیٹس چتوڑگڑ راج سمن چھالاوار بارہ اجمیر بھیلوارہ بکانیر ادیپور پالی چالور سیروہی اور جیپور شہر یہ کل دس ایسی سیٹیں ہیں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہار کی کوئی سمبھاونا نہیں حالانکہ جالور سیروہی پر سبھی کی درشتی ہے کیونکہ ویب آف گیلوت پورو موکی منتری اشو گیلوت کی بیٹی وہاں سے کانگریس پرتیاشی بنائے گئے لگاتار چار بار سے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسدر ہیں پہلے سوشیلا بانڈارو اس کے بعد تین بار دیو جی پٹیل جن کے لئے ناراضگی تو دیکھی گئی پر پھر سے جب جنتہ سے جانا تو پردہان منتری کے نام پر وہاں لوگوں کے مند میں رجحان تھے نہ کی پرتیاشی کی روپ میں پرتیاشی لومبارام چودری ہے وہاں سے یہ دس سیٹیں ایسی ہیں جہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی بڑھت میں ان کے کارن بھی ہم آپ کو بتائیں راجسمند سیٹ پچھلی بار پورو موکی منتری ورطمان میں ڈیپٹی سی ایم دیا کماری وہاں سے سانسد رہی ہے کل ستر پرتیشت ووٹ بینگ ان کا رہا تین بار سے جب سے یہ سیٹ ایگزسٹینسی ماہی دو بار بی جے پی کے سانسد ایک بار کانگریس کے آج میر کی سیٹ بھی بی جے پی کی سیٹ یہاں پر ویدان سبہ سیگمنٹس کے انسار بھی ساتوں ویدان سبہ آٹ میں سے بی جے پی کے پاس ہے چھالا وار بارہ کی بارے میں تو کوئی سنشے کی بات ہم بات کریں بھیلوڑا سے بھیلوڑا ایک ایسی سیٹ ہے جنسنگ کے سمیے سے جہاں پر ہیمیندر سنگھ بالنیرہ بھارت کے سب سے یوہ سانسد بنے پچیس کی عمر میں انیس سو ستتر کے چناؤں میں جنسنگ کے ٹگٹ پر یہاں سے پورو ویدان سبہ اتھیکش سی پی جوشی چناؤی میدان میں ہے حالانکہ یہ سیٹ بھی بھارتی جنتا پارٹی کے لئے ایک سیف سیٹ ہے یہاں پر ہائیسٹ مارجن دیکھا گیا تھا پچھلے چناؤں میں ایک اتر پرتیشت سے سبھاش مہریہ بہریہ یہاں سے سانسد چنے گئے دوسری بار حالانکہ ان کا ٹگٹ اس بار کٹا اور دامودر اگروال کو بھارتی جنتا پارٹی نے پرتیاشی بنایا وہیں ہم بات کریں بیکانیر سیٹ کی یہاں پر مارجن گھٹنے کی سنبھاونا ہے کیونکہ کافی ناراضگی ہے کیندری منتری ارجن رام میگوال کے لئے کام کو لے کر لوگوں میں پوری طرح سے ناراضگی دیکھنے کو ملی پردھان منتری کے چہرے پر حالانکہ یہاں ووٹ پڑھیں گے پچھلی بار بھی 2019 میں جب پلواما جیسی چیزیں ہوئی اس کے باوجود چاہ بھارتی جنتا پارٹی ہر جگہ جیتی بیکانیر میں جیتنے کے باوجود وہاں پر مارجن گھٹا جبکہ ہر جگہ مارجن بڑھے ارجن رام میگوال اس بار بھی لوگوں میں ان کے پرتی ناراضگی ہے تیسری بار چوتھی بار ان کو یہاں سے چناوی میدان میں اتارا گیا ہم بات کریں ادھے پور چتوڑ اور پالی یہ ایسی سیٹے ہیں جس ہمیں بھارتی جنتا پارٹی کیندر میں شاسن میں نہیں تھی اس کے باوجود تمام بپرت پرستیتیوں میں بھی بی جے پی ہو یا جنسنگ ہو یا ستنطر پارٹی ہو کانگریس یہاں سے جیت درج نہیں کر پائی ہے ہم بپرت چناووں کی بات کریں بھارتی جنتا پارٹی کا دوسرا چناو تھا 1990 میں 85 سیٹے آئی پوری دیش میں اس میں راجستان میں 13 سیٹیں دوسرا جو چناو ہوا اس کے بعد 1991 کا دیش میں 120 سیٹیں اس میں سے 12 سیٹیں راجستان نے دی وہیں دوزہ چار کا ایسا وپرت چناو جہاں تلبیاری چناو ہارے پر راجستان نے پوری 21 سیٹیں بھارتی جنتا پارٹی کو دی اس لئے یہ سیٹیں نہ کسی کے چہرے پر ہے بلکہ یہ گھڑ رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی اور جنسنگ کے اس لئے یہاں پر کوئی سنشے کا وشے ہی نہیں ہے ہم بات کریں ایسی سیٹوں کی جہاں پر فائٹ ہے اس کے باوجود بھارتی جنتا پارٹی بڑت میں ہے اور چناو نکالنے کی ستیتی میں ہے گنگا نگر ان میں سے ایک سیٹ ہے پانچ بار کے سانسد نیحال چند میگوال کا ٹکٹ یہاں سے کٹا اور اس کے بعد پریانکہ میگوال ایک مہیلہ پرتیاشی کو یہاں سے میدان میں اتارا بہت ٹکر کے بعد یہاں رجحان ایسے ہیں کہ بیجے پی بھارتی جنتا پارٹی یہ سیٹ نکال رہی ہے وہیں ہم بات کریں ٹکر والی سیٹیں جہاں پر بیجے پی چناو نکال سکتی ہے کوٹا بوندی پرحلات گنجل جو بھارتی جنتا پارٹی کے رہے ہیں اور جو کاسٹ پیکٹر کی راجنیتی ہر جگہ ہوتی ہے کوٹا میں بھی گجر سمودہ بہتایت میں ہے پرحلات گنجل اس وجہ سے ایج میں ضرور ہے مارجن کوٹا میں گھٹے گا اس کے باوجود اوم بلہ یہاں جیت کی ستھی میں ہے وہیں ہم بات کریں عالور کی ایک یوہا ودھائک لالی تیادو اس کے سامنے کیندری منتری بھپیندر یادو اس کڑی ٹکر کا مقابلہ پر پھر بھی بھارتی جنتا پارٹی یہاں پر ایج میں ہے دوسا کی ایک ایسی سیٹ ہے جہاں کانگریس پارٹی بڑھت میں ہے یہاں پر مرالال مینا کانگریس کے پرتیاشی ہے کانیہ لال مینا بھارتی جنتا پارٹی کی پرتیاشی ہیں کروڑ لال مینا کی بیان ہو تمام طرح کے اس تیفے دینے کے بیان یا ایک سماج نے دگا کی جس کے لئے انہوں نے سنگرش کیا اس طرح کے دعوے بھارتی جنتا پارٹی کے خود کے نیتاؤں کے یہ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ دوسا کی سیٹ ان کے لئے فسی ہوئی ہے اور کسی بھی استطیق میں ان کے لئے یہ سیٹ جتنا آوشک تھا کیندو سچین پائلٹ کا جو رجھان ہے پوروی راجستان میں چاہے ٹونگ سوائی مادپور کی سیٹ ہو ایک بھارتی جنتا پارٹی لمبے سمیے سے وہاں پر سیٹیں نکالتی رہی ہے جب بھارتی جنتا پارٹی سطح میں نہیں تھی اس کے باوجود آج سکبیر سنگھ جونا پوریا کیونکہ تیسری بار ٹکٹ ملا ہے ایک انٹی انکمبنسی کی استطیق بھی ہے اور گوجر مینا ووٹ بینک سچین پائلٹ نے دونوں کو ایک ساتھ لامبند کیا جسے ہریش مینا جو بی جی پی میں تھے پر کانگریس کے پرتیاشی ہیں وہ وہاں پر فپٹی فپٹی ٹکر کی ستیتی میں سیٹ نکل جائے تو اس میں بھی کوئی سنشے نہیں ہے کرولی دھولپور کی ہم بات کریں پورو میں بیانہ لوگ سبا چھیتر کا حصہ رہا ہے یہ چھیتر یہاں پر بھی بھارتی جنتا پارٹی کے موجودہ سانسد کا ٹکٹ کٹا نئے وقتی کو ٹکٹ ملا یہاں پر بھی کڑی ٹکر ہے اس بار پراجستان کی پچیس سیٹیں جہاں بی جے پی آسانی سے جیتا کرتی تھی ایسی بہت کم سیٹیں ہیں جہاں پر فائٹ نہ ہو حالانکہ سیٹیں کتنی بھی جیتے ہر پرتیاشی کو بے جوڑ محنت کرنی پڑی ہے 2019 یا 14 کی ستیتی نہیں رہی کہ کسی گھو بھی پرتیاشی بھنا دیں اور وہ جیت جائے ہم بات کریں پی جے پی کی سیٹوں کے بعد ٹکر والی سیٹیں جہاں کانگریس جیت سکتی ہے اور جیت کی ستیتی میں ہیں سب سے پہلی سیٹ جہاں پر پریبرتن کی لہر راجستان میں شروع ہوئی چورو کے ورطمان سانسد راہول کسوہ نے جب کانگریس جوئن کری تو پورا شکھاوٹی کا علاقہ ان کے ساتھ وہاں سے پی جے پی کو چھوڑ کر کانگریس کی طرف اپنا رکھ کرنے لگا جاتی بات کا چناؤ کہہ سکتے ہیں جو رو کی ستیتی ہم جانے تو شروعات سے لوگوں کے من میں راٹھوڑ ورسس راہول کا چناؤ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کینڈیریر دیویندر جھاچڑیا یہاں چناؤ سے پچھڑتے نظر آئے راہول کسوہ انتیم بار تک جب میں نے آرمی کا مددہ ہو چاہ کسانی کا مددہ ہو یا چاتی بات کا مددہ ہو یہ تمام چیزیں ہوئی رہی جیسے چورو ہی نہیں آس پاس کی جھنجنوں اور سیکر لوگ سبا چھتر جیسا کہ میں نے پہلی بھی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ سانجھا کیا جات بیلٹ کا ایریا وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ناراضگی دیکھی گئی سیکر لال لال لہرائے گا امرا دل لی جائے گا اس طرح کے نارے امرا رام کومڑڈ پرتیاشی وہاں پر انڈیا گر بندن کے پرتیاشی رہے سمیدہ ننسر اسواتی دو بار سانسد ان کے پرتیق ناراضگی بھی فیکٹر رہا کہ انہیں پرتیاشی بنایا گیا گرہ منتری امید شاہ کی ریلی تک کا وہاں ویروض ہوا ان تمام چیزوں کے بعد امرا رام وہاں پر بڑت میں ہے اور یہ سیٹ انڈیا گر بندن کے خاتے میں ان پانچ سے چھیں سیٹوں کے اندر آپ مان سکتے ہیں جو یہاں سے انڈیا گر بندن جیت سکتی ہے جنجنوں میں بریجیندر اولا کیونکہ ان کی چھوی ایک صاف چھوی رہی ان کے پتا کینڈری منتری سیسرام اولا یہاں سے پانچ بار سانسد رہے ہیں وہی سامنے شبکران چودری پرتیاشی تھے اوڈے پروبارٹی کی پورو ویدھائک بریجیندر اولا کی ایک صاف چھوی اور شیخہ وٹی کی چھتروں میں بی جی پی کا ویرود بریجیندر اولا کو یہاں سے جیت دلاتا ہوا دیکھ رہا ہے ہم بات کریں ناغور کی سیٹ راجستان کی سب سے ہارڈ سیٹوں میں سے ایک ناغور بارڈ میر جیسل میر اور پنگر پور بانسوارہ یہ تینوں سیٹیں یہاں پر راشتری پارٹیاں نہیں چھتری ادل ہو یا نردلی افیاد پرتیاسی ہو راشتری پارٹیوں کو پسینے چھٹاتے دیکھ رہے ہیں ہم بات کریں ناغور کی یہاں سے انڈیا گڑبندن کے پرتیاسی ہنوان بینیوال بی جی پی کی پرتیاسی جوتی مردھا شروع کے رجحانوں میں یا یا کس بار بینیوال کھینسر سیٹ مشکل سے بچا پائے تو ناغور بھی ان کے ہاتھ سے جا سکتی ہے جوتی مردھا یہ سیٹ نکال سکتی ہے اس کے بعد جب ایک راجبوت پرتیاسی بسپا سے چناؤ میدان میں آئے اور راجبوتوں نے جب بی جی پی کا ویرود کیا جو کی کور ووٹر ہوتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اس کے بعد جوتی مردھا کے لیے چناؤ مشکل بن گیا ان کا ایک بیان سمویدھان میں سنچودھند کے بجائے سمویدھان میں بدلاؤ یہ بیان اس کو بینیوال نے بہت ہوا دی اس بیان کے کارن ناغور میں جوتی مردھا کے خلاف ماحول دیکھنے کو ملا حالانکہ دونوں ٹکر میں ہیں کینٹو کانگریس پارٹی کے کچھ ویدھائک سننے میں آیا کہ بینیوال کے ساتھ من سے نہیں ہے کیونکہ ان کی پرانی تقرار رہی ہے اس چناؤ کے بارے میں کوئی بھی آپ کو سٹیک ویسلیشن نہیں بتا سکتا کہ یہاں سے یہ سیٹ کون نکال رہا ہے ہم بات کریں بارڈ میر جیسل میر نہ صرف راجستان بھارت کی سب سے ہوت سیٹوں میں سے ایک جہاں سے کیوار رویندر سنگھ بھارٹی دونوں راشتری پارٹیوں کو چناؤتی دیتے ہوئے چناؤی میدان میں پانی کی مددے تمام طرح کے وہاں کی چھتری مددے ان کے بارے میں ان کو لے کر ان کا یہ چناؤ رہا رویندر سنگھ بھارٹی وہاں پر بھی کاسٹ کا چناؤ ہوا چاہے اس چناؤ کو کیسا بھی رنگ دینے کا پریاؤس کیا ہو چھتری مددے اور سمسیان کو لے کر اس چناؤ کو بھنانے کا پریاؤس کیا ہو لیکن انت تک یہ چناؤ جاتی کا چناؤ بن کر رہ گیا یہاں پر جات ورسس نون جات کا یہ چناؤ بنا ہم بات کریں بی جی پی کی بی جی پی کا کوئر ووٹر کوئی طرح سے بی جی پی سے ہٹ کر نردلی پرتیاشی رویندر سنگھ بھارٹی کے ساتھ جا چکا اس کے بعد سے یہ مقابلہ ترکونی نا ہو کر ماتر نردلی اور کانگریس پارٹی کے بیچ میں رہا کانگریس پارٹی کے کوئر ووٹر جو کی مسلم دلت اور اس کے بعد جاتی کا چناؤ کے کارن جات ان تینوں کاسٹ فیکٹرز کو ساتھتے ہوئے امیدہ رام بینیوال چناؤی ہنکار بھر رہے تھے انتیم دنوں میں رجحان آنے شروع ہوئے کی کاسٹ فیکٹرز اور کچھ دنگے لڑائیاں چھگڑوں کے کارن جو ہے نردلی پرتیاشی سے دلت ووٹر ہٹے اور کانگریس کی طرف پھر سے آئے حالانکہ مسلم پوری طرح سے بارڈ میر جلے میں کانگریس کے ساتھ نہیں اس پار نردلی پرتیاشی کے ساتھ پھاری سنکھیا میں علپسنکھیا کو کا رک دیکھنے کو ملا کہ یہاں کون سیٹ نکال رہا ہے اپنے دعوے تو سب ہی کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کتنی ستتہ ہے کون سانسد بنتا ہے یہ دیکھنے کو بنتا ہے حالانکہ اس چناؤ نے بارڈ میر کی راجنیتی میں جاتی کا جو ویمنس سے گھولا ہے وہ سالوں تک ہٹ نہیں پائے گا وہاں کی دھرتی سے اس طرح کا یہ چناؤ رہا ہے رویندر سنگھ بھاٹی تمام طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں بارڈ میر میں ان کے سمرتک جیت کی تیاریاں کر رہے ہیں وہاں پر ٹینٹ لگ رہے ہیں وہاں پر ڈی جے آ رہے ہیں وہاں دوسری طرف امیدارام بینیوال کی طرف سے بھی وہی ہے وہاں بھارتی جنتا پارٹی بلکل شانت ہے بارڈ میر میں اس طرح کے رجحان راجستان کی سیٹوں پر رہے ہم بات کریں جائپور گرامین سچین پائلٹ کی ساکھ کی سیٹ جہاں سے یوہ پرتیاشی آنیل چوپڑا راو راجندر راٹھوڑ راجندر سنگھ راٹھوڑ پورو بدھان سپاہ اپا دھاکش بھارتی جنتا پارٹی پرتیاشی پورو میں دو بار برطمان میں کیبنیٹ منتری راجستان سرکار سیو اور پورو کیندری منتری راجی وردن راٹھوڑ یہاں سے سانسد رہے ہیں 2009 میں اسی رستیتو میں آئی لالچند کٹاریا کیندری پورو کیندری منتری جو کانگریس کے تھے پی جے پی میں آگئے اس سیٹ پر سچین پائلٹ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ان کا من ہو رہا ہے اس طرح کا یہ چناہ ہو گیا کہ اس سیٹ سے چناہ لڑے بہتایت میں کانگریس پارٹی کے ویدھائک جہاں پورو رامین چھتر سے یوہ ویدھائک ہو چاہے منیش یادو ہو چاہے شکھا میل برالہ ہو چاہے انیل ویدھائک ہو یہاں سے جیت کر آئے انیل چوپڑا نے اس چناہو کو چنوٹی پونٹ چناہو بنا دیا بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے اس سیٹ پر بھی پوری نشتتہ سے بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح جائپور شہر کے دعوے کرتی ہے اس طرح سے دعوے نہیں کر سکتی کہ یہ جائپور گرامین کی سیٹ بھی ان کی ساتھ خاتے میں جائے ہاں ہم جائپور گرامین جائپور کی بات کریں یہاں پر رامچران بورہ چھاسٹ پر تیشت ووٹ لائے چودہ میں انیس کی پلواما لہر کے باوجود تریسٹ پر تیشت بھارتی جنتہ پارٹی کو ملا اور اس بار پرتاب سنگھ خچری آواز کی مار میں کپیل کے بعد مارجن کھٹ سکتا حالانکہ منجو شرما لگ بھگ چائپور کی شہر شہر کی سیٹ سے جیت رہی ہے وہیں ڈنگر پور بانسوڑا جہاں سے چیتری ادل بھارت آدیواسی پارٹی جو دھیرے دھیرے بھارت کے تمام حصوں میں چناؤ لڑ رہی ہے بینا پیسوں کے آدیواسیوں کی پارٹی آدیواسیوں کے لیے سنگھر شرط ہے آدیواسیوں کے مددوں پر چناؤ لڑتی ہے وہاں پہلے کانگریس پارٹی نے اپنا پرتیاشی اتارا یہ سوچ کر کہ جب کٹ بندن سفل ہوگا تو وہ اپنے پرتیاشی کو چناؤ سے پیچھے کریں گے نے اپنا فون بند کر دیا یہاں پر ترکونیاں مقابلہ ہوا راج کمار روت بے حد محنت کے ساتھ چناؤ لڑے بہت حضون بھیڑ کا ان کے ساتھ دیکھنے کو ملا کنتو کانگریس کے ارمین ڈامور کیونکہ سیمبل کا ایک محتوہ ہوتا ہے کتنے ووٹ کاٹتے ہیں اس پر نربھر کرے گا یہ چناؤ مہندر جیت مالوی ہے جو کانگریس پارٹی چھوڑ کر پر بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے جب میں وہاں پر گیا تو لوگوں کے بیچ اس مدے پر بھی نراز کی تھی کہ انہوں نے اس پارٹی کو چھوڑا چہاں سے وہ تمام طرح کے پدوں پر رہے راج کمار روت کے لیے کیونکہ دوسری بار وہ ویدھائک پنی راجستان میں دوسرے سب سے مارجن کے بعد ایک پوزیٹیو اسپیکٹ دیکھنے کو ملا ڈنگرپور بانسوڑا کی سیٹ بھی انے کے خاتے میں جائے اس میں کوئی سنشے نہیں ہے پچیس سیٹوں کا ہی ہمارا ویسلیشن آپ کو کیسا لگا کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے انتظار رہے گا کل کے چناوی نتیجوں کا کیا رجان رہتے ہیں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیوات